فاؤز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر دیوکار قابل فقر استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام آج بندہ اینہ چیز کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم اکباد منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر صدر دیوکار ہر سال نو نومبر کو پورے پاکستان میں شہر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پدیش کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے علامہ اقبال کی شخصیت جہاں مسلمانوں کے مجودہ دور میں مسلحانہ کردار کی ہے وہی کیا پاکستان میں ایک ممتع شخصیت کی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے خطوہ علاباد میں مسلمانوں کی ایک علاق ملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا تھا اور پھر محمد علی جناہ کو جو متقل طور پر لندن کوش گھر کہے تھے خطبہ لکھ کر ہندوستان واپس آنے اور مسلمانوں کی قیادت سبانے کی ترغیب دی جناب صدر اس دن اقبال کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو خراج اقیدت پیش کیا جاتا ہے نو نومبر جہاں اقبال کی شہری اور ان کے فکر و فن پر پر و گرام کا انقاب سے عبارت ہے وہیں وہ اردو کے حسنے سے اہل اردو کے روپو اور اردو سے ان کی محبت کے دعوے کے تساق کا بھیدن ہے اس دن جہاں ہم اقبال کے ساتھ ساتھ اردو کے تعلق سے بھی گفتگو کرتے ہیں وہیہ ہم یہ جاننے جاننے اور پناکت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہم جو اردو سے محبت کے دعوے دار ہیں اردو سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے دعوے میں کتنی صداقت ہے پاکستان کا خواب دیکھنے والے اقبال اچانک 21 اپریل 1988 کو خالق کے حقیقی سے جاملے میں اپنی تقریر کا اختتام اس شہر پر کروں گا اے فریشتہ اجل سے تجھ سے کیا ندانی ہوئی اے فریشتہ اجل سے تجھ سے کیا ندانی ہوئی پھول وہ توڑا جس سے چمن میں بھرانی ہوئی والسلام موسیقی موسیقی